کفتان جب آپ کے گھر پر آتے تھے جمائمہ خان ہے انتہائی بفادار جمائمہ خان کی دوبارہ شادی ہو جائے کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ریحام خان ہے شادی کر لینی چاہیے ریحام بچرا بی بی یا پھر جمائمہ خان اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی کے بریکنگ نیوز اور میں ہوں ملک ساجد میرے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں فاروق احمد ملک صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سابق جنرل سیکٹری پی ٹی آئی پنجاب اور ان کا عمران خان کے ساتھ تیس سال کا تعلق آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے کیا حال چاہل ہے ملک صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اچھے سر میرا ایک سوال ہے کہ آج کل سوشل میڈیا میں بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے جمائمہ خان کو جمائمہ خان اور عمران خان کا آج کل رابطہ کس لحاظ سے ہے یا وہ پرانا پیار ان کا نظر آ رہا ہے کیونکہ عوام اس ٹائم چاہتی ہے کہ کپتان عمران خان کی اور جمائمہ خان کی دوبارہ شادی ہو جائے کیا یہ ہو سکتا ہے ایمپوسیبل ہے یا پوسیبل ہے؟ میرے خیال میں جی ایک تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اس کے بچوں کی والدہ ہے یہ ہے کہ جو ایک تاریخی اگر بات دیکھی جائے تو جمائمہ نے جس وقت جو وقت گزار ہے نا پاکستان میں پاکستان میں زمان پارک زمان پارک میں وہ ایک یادگار وقت ہے وہ اس لیے کہ میں نے آج تک کچھ اس طرح کی عورت نہیں دیکھی کہ جس کو اتنی لب کر کے بندہ لے آیا ہو اور پھر ڈیفرینسز ہو گئے ہو اور اس کو ڈیفرینسز کیوں ان میں میں بات میں آتا ہوں پھر اس کو ڈیفورس دے دی گئی ہو اور اس کے بعد اس عورت کے مو سے ایک لفظ بھی آپ کے لیے برائی کا نہ نکلا ہو مین بات سب سے یہ ہے کہ آج اگر میڈیا میں بحث ہو رہی ہے کہ جمائمہ خان انتہائی مفادار عورت ہے اور مفادار بیوی ثابت ہوئی تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اس کا کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ عمران خان کے بارے میں آج تک اس کے موہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا اس طرح کا جو عمران خان نے بھی ویسے ہی اس سے پیار کیا ہے کپتان نے کپتان تو دیکھیں ہی ریحام خان ہے ریحام خان دیکھ لیں کہ جہاں تھا کپتان کی بات ہے کہ ریحام خان نے کون کون سے لفظ یا کون سا الزام نہیں لگایا کپتان کا لیکن کبھی کپتان کے موہ سے ایک لفظ بھی سنا ہے آپ نے اچھا کپتان کے موہ سے کبھی مریم نواز کے لیے کپتان کے موہ سے کسی کی بہن بیٹی کے لیے کوئی لفظ نکلا ہو کپتان اس طرح کا ہے نہیں کپتان اس طرح کا ہے نہیں اس کے اوپر آپ بھلے جتنے برزیاں میں الزامات لگاتے رہے ٹھیک ہے لیکن وہ وحد کپتان ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کسی عورت پر آج تک اس کے موہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا جس سے کسی کی جلہ زہاری ہوئی ہوئی ہو اچھا جی مجھے یہ بتا ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ سوالات ہو رہے ہیں کہ کپتان عمران خان کی اور جمیمہ خان کی دوبارہ شادی ہونے جا رہی ہے ایسا کوئی آپ کو لگتے ہیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ کا تعلقات بہت پرانے ہیں کپتان سے میرے خیال میں میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی دوبارہ کوئی اس کی شادی کیونکہ کپتان کپتان ہی کی ہے جمیمہ خان کیا تھی جمیمہ خان کپتان کی وجہ سے ہی جمیمہ خان بنے کپتان کے ساتھ شادی کی آپ میں کوئی دنیا کا بدا خراب پتی جمائمہ اور عمران خان ٹھیک ہو گیا لیکن عمران خان کے ساتھ جو ہی جڑتا ہے رب وہی ایک ایسا پتھر ہے پارس سمجھ دو جو اس کے ساتھ ملتا ہے وہ ہیرہ بن جاتا ہے تو بہرحال اللہ پاک نے عزت دینے والا تو میرا اللہ ہے جس کو جتنی دے دے تو عمران خان کو اللہ پاک نے عزت دی ہے ان کی شادی ہوگی دوبارہ کیونکہ بچے تو پاکستان میں آتے رہتے ہیں یہ تو عمران خان لیکن بیوی آج تک پاکستان نہیں آئی اچھا اگر میری ذاتی رہے دیکھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کو شادی کر لینی چاہیے اپنا دوبارہ جمیمہ خان سے تو وہ کیسے میری ذاتی ہے باقی تو میرا کپتان جانے اور اس کا فیصلہ جانے میں اس کے بارے میں مزید تو کچھ نہیں گیا بشرا بیوی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کپتان کی بیوی اگر کمپیریزن کریں ویسے اوورال تین بیوی ہیں تینوں میں کمپیریزن کریں ریحام بشرا بیوی یا پھر جمائمہ خان بشرا بیوی کے حوالے سے میں تو زیادہ بات نہیں کروں گا وہ اس لیے کہ اس وقت جو ہے وہ الحمدللہ عمران خان کی بیوی ہے اور خاتون اول بھی رہی ہیں اور اس کا جو کردار ہے ابھی تک تھا ابھی تک جو سامنے آیا ہے وہ انتہائی ایک جیسے مسلمان اور ایک باپردہ خاتون کے حوالے سے آیا ہے تو اس کے بارے میں مزید تو میں مطلب ہے کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن جمائمہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یہ جادوگرنی نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے اور میرے خان کے اوپر جادو کر دیا وہ خود سامنے آ کر بولاتا انہوں نے اور ان کی کافی لڑا ہی رہ گئی تھی دیکھیں میں اگر تاریخی حوالہ دوں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ نے اتنی شادیاں کی تو ان کی نوک جھوک جو ہے میرے پیارے نبی کی بیویوں میں بھی ہوتی رہی تھی کہ ہم تو انسان ہیں نا عمران خان تو ایک انسان ہے نا تو اگر کیونکہ وہ بیوی رہ گئی تھی اب یہ بیوی ہے تو یہ نوک جھوک اور یہ چکر چلتے رہتے ہیں تھوڑا بہت یہ ہلکی بھلکی موسیقی کہلو اس کو صحیح آپ کی کپتان جب آپ کے گھر پر آتے تھے تو آپ ان کا کیا کہاں پر رہتے تھے یہی پر رہتے تھے اسی جگہ پر اسی گھر میں رہتے تھے اچھا اور اسی گھر میں کتنی دفعہ مجھے نہیں پتا مجھے یاد ہی نہیں ہے کتنی دفعہ کیونکہ اس وقت تو کپتان خواتین و حضرات آپ ہماری چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ملک صاحب کے بہت پرانے تعلقات ہیں یہ تصاویر بھی آپ کے سامنے جو اس ٹائم ہمارے چینل پر دیکھ رہے ہیں یہ فاروق احمد ملک صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈر میمبرز میں سے ہیں فاؤنڈر میمبرز یعنی جب پی ٹی آئی کا وجود بھی نہیں تھا اور وجود جب آیا عمران خان کے ساتھ انہوں نے تیس سال تک جد و جہد کی اور آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ملک ساجد کو دیجئے اجازت اللہ نگے بانے